بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بٹی اور آپ ڈیلی نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں اینکر عمران ریاض خان نے اپنے یوٹیوب چینل پر پانچ وی لاغ کیے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اے عثمان بزار جو ہیں وزیراللہ پنجاب وہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ مبینہ طور پر گٹھ جوڑ کر کے بیٹھے ہیں کہ لاہور رنگ روڈ کا جو ساؤدرن لوب ہے اس ل 3 اس کو نہ بننے دیا جائے کیونکہ وہ جو سڑک ہے وہ بیری اٹون کے اندر سے گزر رہی ہے اور ملک ریاض صاحب یہ کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے ان کا بہت زیادہ نقصان ہوگا اب جہاں سے یہ لاہور رنگ روڈ وہاں گزر رہے بیری اٹون کے اندر سے وہاں ان کے تقریباً چار بلوکز ہیں بیری اٹون کے جو بن چکے ہوئے ہیں اب یہ جو معاملہ ہے سڑک کا اب یہ جگہ تو حکومت پنجاب نے خرید لی ہوئی تھی دو ہزار آٹھ کے اندر سیکشن فور کے تحت حکومت نے یہ ارازی حاصل کرنے کا کام شروع کیا تھا اور دو ہزار سولہ کے اندر فنڈز جب ان کو ملے تو اس کے بعد یہ زمین جو ہے اس کو کمپلیٹلی ایکوائر کیا گیا اب اس دوران آپ دیکھیں کہ دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار تیرہ تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور ان کے بھی ملک ریاض صاحب سے بہت قریبی تعلقات ہیں تو انہوں نے بھی ملک ریاض کو بیری اٹون بنانے میں جو ہے وہ مدد جو ہو سکتی تھی انہوں نے فرام کی اور ملک ریاض نے یہ جو جگہ ہے وہ خریدی اب ظاہر ہے جو جگہ سرکار کی ہوتی ہے وہ کسی اور کو بیچی نہیں جا سکتی تو زرداری دور میں تو کمپلیٹلی وہ نہ خرید سکے لیکن شہباز شریف کے دور حکومت تھا اس میں انہوں نے یہ جو جگہ سیکشن فور کے تحت حکومت ایکوائر کر رہی تھی اس کو ایک اور آرڈر جاری کرتے ہوئے سیکشن سیونٹین کے تحت ملک ریاض کو اجازت دے دی کہ وہ یہ جگہ خرید لیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ تعمیرات کر لیں ملک ریاض صاحب نے یہ جگہ بیچ دی عوام نے یہاں پہ گھر بنا لیے یہاں پہ کمرشل جو ہے پلازے بن گئے اور اس کے بعد جو ہے سارا کچھ بڑا اچھے سے چل رہا تھا کہ دو ہزار اٹھارہ میں طریق انصاف کی جب حکومت آئی تو انہوں نے لاہور رنگ روڈ کو کمپلیٹ کرنے کا سوچا تو کمیشنر لاہور جو اس وقت کے کمیشنر تھے انہوں نے بیری اٹھون کے اندر جا کے انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن کیا اور تقریباً سیونٹی نائن کے قریب وہاں پہ بیلنگ سی مکان تھے جو پلازے تھے ان کو ڈیمالش کر دیا اب جب یہ ڈیمالش کیا گیا تو اس پر ملک ریاض صاحب اور وہاں کے جو متاثرین تھے وہ لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے انہوں نے وہاں پہ سٹے آرڈر لے لیا اور اس کے علاوہ پیٹیشن زائر کر دی لاہور ہائی کورٹ کے اندر جب پیٹیشن پہ سمات ہوئی تو پنجاب حکومت کی طرف سے جو پرسیڈنگ تھی لیگل اس کو پرسو کیا گیا تو بہت ساری جو پیٹیشن تھی وہ ڈیسپوز آف ہو گئیں اب اس کے بعد جو ہے اینکر عمران ریاض خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ پیٹیشن اب کسی قسم کی کوئی پینڈنگ نہیں پڑی ہوئی اب کوئی لیگل مسئلہ نہیں ہے اور رنگ روڈ کے لیے عمران خان صاحب جو ہے گزشتہ مہینے جون کے اندر لاہور آئے تھے اور انہوں نے گو اہیڈ دیا افتتاح کیا کہ رنگ روڈ کو کمپلیٹ کیا جائے کیونکہ اگر اس کو ڈیلے کیا جائے گا تو اس سے مزید نقصان ہوگا اینل سی کے پاس اس کا ٹھیکہ ہے اور وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی معاملات کلیر ہوں تو وہ اس کی تعمیر کو مکمل کر دیں اب یہ جو سارا ان کا وی لوگ ہے جو انہوں نے عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے کہا ہے کہ انہوں نے کس کس کے ساتھ گٹ جوڑ کر کے کس طرح سے کس کس کمیشنر کو یا سرکاری افسر کو استعمال کیا اور ملک ریاض صاحب کی جو طاقت ہے وہ ان پر اثر انداز ہو رہی ہے اور یہ لاہور کا جو رنگ روڈ ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا اس کی ریزن عثمان بزدار ہے اب میں نے جب وہ وی لوگ سنے تو مجھے بھی ان کی باتیں جو ہیں وہ کافی پرویل کی میں نے ان کو جو ہے ریپیٹ کر کے سنا ان کے جو پانچ وی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے سنے تو ان باتوں نے مجھے اپیل کیا تو اس پر میں نے ٹویٹر پہ بھی ٹویٹ کی اور اس کے علاوہ میں نے فیس بک پہ بھی پوست لگائی کہ عمران ریاض خان نے یہ سارے ثبوت سامنے رکھے ہیں سارے جو معاملات ہیں وہ آرگیومنٹس ہیں وہ سارے پیش کی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے چیلنج بھی کیا ہے کہ عثمان بزدار چاہیں تو وہ اس کی تردید کریں یا جہاں بھی چاہیں مطلب مجھے بلائیں اور اس کا جو ہے وہ رد کریں یا مجھے چیلنج کریں چاہے کسی عدالت میں جا کے چیلنج کریں لیکن ان کے طرف سے کوئی کسی قسم کا جو ہے چیلنج بھی سامنے نہیں آرہا اور تردید بھی سامنے نہیں آرہی اب یہاں تک تو بات بڑی سیٹل ہو گئی اور عوام جو ہے وہ یہی لگ رہا تھا ان کو اور مجھے بھی یہی لگ رہا تھا میں نے پوست بھی کی اس کے حوالے سے کہ عثمان بزار جو ہے وہ خاموشی سے جو ہے پرفارمس دیتے ہیں تو اس معاملے میں بھی خاموشی سے پرفارمس دیتے ہوئے انہوں نے ملک ریاض کے ساتھ گڑ جوڑ کی ہے اور لاہور رنگ روڈ جو ہے اس کو وہ بننے نہیں دے رہے اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی لیگل جو ہے وہ معاملہ بھی نہیں ہے کہ اس پہ کہا جائے کہ جی لیگل ایشو کی وجہ سے لاہور رنگ روڈ جو ہے وہ بنایا نہیں جا سکتا اس کے لیے انکر عمران ریاض خان نے ایک چیز بتائی کہ لاہور رنگ روڈ آتھارٹی جو ہے اس کے جو وکیل ہیں احمد عویس ایڈوکیٹ جو کہ سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی تھے ان کے مطابق کوئی کسی قسم کی پٹیشن اس پہ نہیں پڑی ہوئی اور لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس نے اس کو ڈسپوز آف کر دیا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ کمیشنر لاہور جو تھے جن کو کچھ عرصہ پہلے ہٹایا گیا انہوں نے کوشش کی کہ عمران خان صاحب نے حکم دیا اس کو کمپلیٹ کرنے کا تو اس لیے وہ وہاں پہ گئے بیری اٹاؤن کے جا کے معاملات جو ہیں اس کو آگے بڑھایا جائے لیکن عثمان بزار نے ان کو واپس بلالیا اور اس کے علاوہ انہوں نے وہ جو سپریم کورٹ میں کوئی سی ایم موف کرنے جا رہے تھے تو اس سے بھی ان کو روک دیا اب یہاں تک تو سننے کے بعد سارا معاملہ یہی لگتا ہے کہ عثمان بزار جو ہیں انہوں نے گڑ جوڑ کر لیا ہے اور انہوں نے کوئی گیم ڈال دی ہے راہور رنگ روڈ کے معاملے پر جبکہ عمران خان صاحب نے حکم دیا تھا کہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے تو اس سے یہ سمجھا رہا تھا کہ عثمان بزار عمران خان صاحب کے خلاف جا رہے ہیں اور ملک ریاض جو ہیں ان کی جو ہے مرضی کے مطابق جو چیزیں ہونی چاہیئیں وہ ویسے کر رہے ہیں کوئی کم ملک ریاض نہیں چاہتے کہ وہاں سے بیریئر ٹاؤن کے اندر سے وہ رنگ روڈ بنیں ملک ریاض صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یا تو اس کو نیچے سے باہر سے نکال کے لے جائیں یا اوپر سے بنا کے لے جائیں چاہیے اس کے لئے جتنے مرضی زیادہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے خرچوں انہیں اس بات سے غرض نہیں ہیں کیونکہ ظاہر ہے بیریئر ٹاؤن کا ایک اپنا نام ہے ایک سٹینڈر ہے اور وہ پروپرٹی کے ٹائکون ہیں پاکستان میں اور ہر چیز خرید لیتے ہیں جہاں ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے تو وہ اس کے لئے سب کچھ کرواتے ہیں اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیکشن فور کی جو زمین ہے وہ گورنمنٹ جیسے اکوائر کرتی ہے تو وہ کئی اور خرید نہیں سکتا لیکن شہباز شریف صاحب نے ملک ریاض صاحب کے ساتھ دوستی نباتے ہوئے کیونکہ ملک ریاض صاحب ان کے ساتھ مل کے جو پیکو روڈ پہ ان کی فیکٹری ہوتی تھی اتفاق فاؤنڈری وہاں پہ بھی ایک پروجیکٹ کر رہے تھے تو ان کا اپس میں تعلق بن گیا اور وہ بھی کس طرح سے دون امری سے وہ پروجیکٹ ہوا اس پہ بھی میں ویڈیو کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا گیم کی گئی لیکن جو رنگ روڈ کا ماملہ تھا تو اس پہ تو شباز شریف صاحب نے ان کے لیے ساری ماملے جو تھے وہ سیٹ کر دیے اب میں نے اس کے اوپر جو ہے اینکر امران ریاض خان صاحب سے رابطہ کیا جب لاہور رنگ روڈ آتھارٹی کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن سامنے آیا سی ایم پنجاب جو ہیں ان کے ڈیجنل میڈیا کے فوکل پرسہ نظر مشفانی انہوں نے ٹویٹر پر شیئر کیا میں نے اس کو پڑھا اور میں نے ان کی دوسری ٹویٹس بھی دیکھیں تو میں نے امران ریاض خان صاحب سے شیئر کی کہ جی ان کی طرف سے یہ ریبٹل آیا ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہیں رنگ روڈ آتھارٹی جو ہے وہ اس تردید کہہ رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی خبریں پھیلائے جا رہی ہیں وہ غلط ہیں اس حوالے سے اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ پیٹیشن جو ہیں اس وقت پینڈنگ پڑی بھی ہیں جس کی سمات اگست کے مئنے میں ہوگی جس کی وجہ سے یہ معاملہ شروع نہیں ہو رہا تو امران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو نوٹیفکیشن ہے یہ درست نہیں ہے اور یہ معاملہ جو ہے اس کو گھمایا جا رہا ہے تاکہ عثمان بزدار پہ بات نہ آ سکے اب میں نے اپنے طور پر اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ معاملہ چیک کروں کہ کیا واقعی ہی یہ نوٹیفکیشن غلط ہے اور امران ریاض خان جو ہیں ان کی بات ٹھیک ہے کہ واقعی عثمان بزدار کوئی گیم کر رہے ہیں تو میں نے لاہور ہائی کورٹ کے جو دوست ہیں صحافی دوست ہیں ان سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ کوئی پیٹیشن وہاں پہ پینڈنگ پڑی ہے یا نہیں تو مجھے وہاں سے جو اطلاعات ملی اس کے مطابق یہ تھا کہ وہاں پہ پیٹیشن پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اس وقت وہ جو متاثرین ہیں بیریار ٹاؤن کے جہاں سے رنگ روڈ گزرنا ہے وہاں پہ سی ڈی بلوگ جو آتا ہے وہاں پہ جو بلڈنگز گرائی گئیں ان لوگوں نے پیٹیشن کی ہوئی ہے اور کچھ پیٹیشن جو تھیں وہ پہلے ڈیسپوز آف ہوئی تھی لیکن اس کے بعد بہت ساری پیٹیشن پڑی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ جو رنگ روڈ آتھارٹی کے وکیل ہیں احمد عویس میں نے ان سے رابطہ کیا ان سے میری ڈیٹیل بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ شباز شریف صاحب نے ملک ریاض صاحب کو اجازت دی تھی کہ خلاف قانون جا کے وہ اس جگہ کو ایکوائر کر لیں اور انہوں نے اس کو بیش دیا عوام کو حالانکہ ال ڈی اے نے اس پہ اشتہار بھی جاری کیا تھا عوام کو انتباہ کیا تھا کہ آپ یہ جگہ نہ خریدے گا کیونکہ بعد میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا اب حکومت ان کو ایک ارب روپیہ دے کے کمپنسیشن دینا چاہ رہی ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ ایکوائر کر کے لینڈ کو جو ساؤدرن لوپ ہے روڈ کا اس کو کمپلیٹ کیا جائے لیکن وہ لوگ پیٹیشن لے کے لاہور آئی کورٹ میں پہنچے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ پڑی ہویا ایک پیٹیشن تو احمد عویز صاحب کے مطابق ابھی پیٹیشنز لاہور آئی کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں جس کی سماعت اگست کے مہینے میں ہونی ہے اب یہ لیگل میٹر ہے جس کی وجہ سے لاہور رنگ روڈ کا یہ جو ساؤدرن لوپ یہ نہیں بن پا رہا تو اس میں عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ لیگل میٹر ہے یہ احمد عویز صاحب کا موقف ہے میری ان سے ڈیٹیل بات ہوئی ہے اس حوالے سے تو عمران ریاض خان نے جو پانچ وی لوگ کیے ہیں ان سب کا جو ایک ہی مدہ ہے وہ ایک یہی ہے کہ جی کوٹ کی طرف سے یا کسی بھی لیگل میٹر کی وجہ سے یہ روڈ نہیں رکا ہوا یہ صرف اور صرف عثمان بزدار کی اپنی وجہ سے رکا ہے ان کا ملک ریاض کے ساتھ کوئی خفیہ معاملہ ہے کوئی ڈیل ہے کوئی انڈسٹینڈنگ ہے اور اس کے لیے وہ اپنی مرضی کے یا ان کی مرضی کے آفیشلز لگا رہے ہیں کمیشنر جیسے بلال لوڈی تھے ان کو ہٹا دیا گیا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب حکومت نے کچھ دن پہلے جو اپنا ایک وزیر اٹھایا ہے ملک اسد کھوکر جن کے پاس فشریز کی وہ وزارت تھی تو ان کے اوپر ڈالا گیا کہ جی وہ اس معاملے کے اندر جو ہے رول ادا کر رہے تھے حالانکہ ان کا کوئی رول نہیں جبکہ میں نے اپنے طور پر جو چیزیں چیک کی ہیں اس کے مطابق ملک اسد کھوکر بہت بڑے پراپرٹی ڈیلر ہیں ان کے بھائی جو ہیں ان کا بہت بڑا نام ہے بیریئر ٹاؤن کے ساتھ ان کے اچھا تعلقات ہیں اس کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی ان کا آتا کیونکہ وہ بھی پراپرٹی ڈیلر ٹائکون ہیں اور مالک ریاض بھی ہیں تو اسمان بزدار کے حوالے سے یہ بات غلط ثابت ہو گئی ہے کیونکہ احمد عویس صاحب نے خود اس کا ریبٹل دے دیا ہے کہ جی لاہور ہائی کورٹ میں پیٹیشن پڑی بھی ہے اور رنگ روڈ اتھارٹی نے بھی اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے تو انکر عمران ریاض خان اس کو کروس شک کروا سکتے ہیں اپنے کسی بھی ریپورٹر سے کسی بھی جاننے والے سے کسی بھی وکیل سے کہ کیا لاہور ہائی کورٹ میں کوپیٹیشن پڑی ہوئی ہے کہ نہیں پڑی ہوئی اس کے حوالے سے مزید جو بھی معلومات ہوں گی انکر عمران ریاض خان سے میں نے رابطہ کیا ہے کہ ان کا انٹرویو لے سکوں ان سے بات کر سکوں جو سوال جواب ہیں ان سے فیس تو فیس کر سکوں تاکہ مزید چیزیں جو ہیں وہ بھی سامنے آسکیں کچھ اور ایشیوز ہیں جو انہوں نے فیڈیوز کے اندر ڈسکس کی ہیں وہ الگ ایشیوز ہیں وہ جو ایک من پسند افسر کو انہوں نے اڈیشنل چیف سیکرٹری انفرسٹرکچر لگایا ہوا ہے وہ معاملہ کیا ہے یہ سارے معاملات الگ ہیں میں ان پر بات نہیں کر رہا اسمان بزدار صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے اپنے پانچ وی لوگ کے اندر ایک مدہ سیٹ کیا تھا اب وہ تو ختم ہو گیا کیونکہ جب لیگل میٹر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے اسمان بزدار کا اس میں کوئی رول نہیں ہے کہ وہ کسی طرح کا گٹ جوڑ کر کے اپنی مرضی سے کمیشنر کو کہہ کہ رکوا رہے ہیں کہ یہ سیدرن لوپ ہے لنگ روڈ کا یہ نہ بن سکے اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں کسی قسم جو بات کر رہوں اس کے اندر کوئی بات غلط ہے تو مجھے وہ چیلنج کر سکتا ہے اور میں احمد عویس صاحب سے میری جو بات ہوئی ہے وہ آج ملتان تھے ورنہ میں ان کا جو ہے جا کے فیس ٹو فیس انٹرویو کنڈکٹ کرتا تاکہ ان کا موقف سب کے سامنے آ جاتا اور وہ اس وجہ سے باہر شہر سے باہر ہونے کی وجہ سے انٹرویو نہ کر سکا اس لئے ان سے فون بے بات ہوئی ہے اور ان کا جو موقف تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تو ان کے مطابق لاہور آئی کورٹ میں پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں اور اگست کے اندر ان کی شنوائی ہوگی اور اس کے بعد حکومت کوشش کر رہی ہے کہ جلد سے جلد یہ معاملہ کلیر ہوا عدالت سے اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ رنگ روڈ کا جو پرانا منصوبہ ہے جہاں سے یہ گزرنا ہے اس کو وہی سے بنائے اس کا جو روٹ ملک ریاض دے رہے ہیں کہ آپشنز دے رہے ہیں کہ آگے پیچھے کر کے گزار لیا جائے اس کے مطابق نہیں کیا جائے گا یہ وہ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری بھی سپورٹ ہو سکے عبید بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ